اہم موضوع پر عورتوں کے پیچھے سے آنے کی جو حرمت ہے یعنی کہ دو راستے ہیں اپنی بیوی کے پاس جب جاؤ تو سیدھے راستے کی طرف جاؤ آگے والے راستے کی طرف سے جاؤ پیچھے والے راستے سے جانا وہ حرام ہے حضرت حفظہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے فرماتی ہے میرے پاس ایک عورت آئی اور اس نے آ کر کہا میرا شہر کبھی آگے سے کرتا ہے اور کبھی پیچھے سے کرتا ہے مجھے یہ بات پسند نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی تو فرمایا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ ایک ہی سراخ میں ہو ایک سراخ میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے حضرت ابو زرگفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے پاس پیچھے والے سراخ سے آنا حرام قرار دیا اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں عورتوں کے پیچھے والے سراخ سے آنے سے حرام کا حکم دیا گیا حکم دیا گیا یہ حرام ہے کوئی شخص اپنی بیوی کے پیچھے والے حصے سے نہ کرے اولاد اللہ تعالیٰ کے ایک نعمت ہے لیکن بندے کو آگے والے رستے سے ہی صحبت کرنے